جیسا کہ آپ نے کہا رمضان پر پروپیشن جو ہے وہ ڈیکوریشن پیار والے سے تو ہو چکی ہے ابھی اب اپنا موبائل پر گیم کھلنا سٹارٹ کر چکی ہے تو جو ہے یہ پروپیشن پر پروپیشن اتر بھی گئے ہیں تو یہ میں نے کیا ہے اب مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگائیں تو ان کو میں نے سیٹ کر دیا یہ مجھے لگ رہا ہے دوبارہ سے اتر جائیں گے تو کوئی بار نہیں ہم دوبارہ لگاتے جائیں گے تو اب آپ کو لے جلتی ہوں کچھن میں تو دیکھتے ہیں کہ کچھن میں میں کیا کیا بنانے رگی ہوں آج چکن کو ہم کریں گے میرین ایڈ اور اس کو اس کے بعد کرلیں گے سٹیم اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارا صرف اور صرف ہمیں زیادہ مہنہ نہیں کرنا پڑے کرے گی ہم فرید صرف سے نکالیں گے اور اس کو پکا لیں ابھی ادھر چلتے ہیں جی تو جیسے میں آپ کو بتایا رمضان کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز بنانے والی ہیں افتاری میں خاص طور پر شہری تو موسیلی انڈوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اور افتار جو ہے وہ پہلی افتار ہو تو مزا آتا ہے کہ کچھ زیادہ احتمام کیا جائے تو میں نے سجا کیوں نے چکن تکا بنایا جائے اور اس میں ہم مرچے کم رکھیں گے اور ہم دہنگ ٹی سمال کریں گے اور ابھی میں آپ کو تکھاتی ہوں ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے ہم چکن دھولیں گے جی تو چکن کو میں نے دھولیا ہے اور اس کو ہم رکھتے ہیں اس طرح سے یہ ہم نے اس طرح سے رکھ لیا اور سب سے پہلا کام ہم نے کہنا ہے اس میں کٹ لگانے ہیں اور کٹ لگانے کے بھی ایک تکنیک ہوتی ہے ہم نے ایسے دہنے کے لئے چکن دکھیں گے جب آپ نے پورا نہ صرف میں نے اس پر رکھیں گے 3 سے 4 رہنے کے لئے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے سیر کس طرح پیدا ہے اب آپ نے ایک دن چھوڑ کے یا دو دن آپ نے لازمی چھوڑ کے آپ نے اس کو لینا ہوگا افتار میں اور میں اس کو کروں گی سٹیم اور کیونکہ میرا گھر میں نہ سٹیمر ہے نہ کچھ اور ہے میں آپ کو دیسی طریقے سے سٹیم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو اب ہم اس کو کریں گے سب سے پہلے تیار مسالے کو ہم تھوڑا سا ادھرک آرڈر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے ایک چمی نمک کیونکہ ہم نے اس وفتاری میں لینا ہے تو ہم ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہم نمک مرچ بلکل مناسب رکھیں لال مرچ میں بلکل نہیں ڈال رہی مجھے نہیں سوٹ کرتی مجھے پسند بھی نہیں ہے میں بہت کم اپنے کھانوں میں یہ رکھتی ہوں تو ایسا ادھرک ٹالتے ہیں اور یہ ادھرک آرڈر ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے چکن ٹکپا کیونکہ چکن ٹکپا کیونکہ چکن ٹکپا Edition ٹکپا مرچ کو لاز مرچ میں اس میں نمک میں چکا ٹکا مسالہ اور میں کھڈا ساسو دنیا ڈالتے ہیں بینات مسالہ ان مسالوں کے ساتھ ہی بہت تہس race اور لیمون لیمون دالیں گے لیمون بہت تیز ہی ساتھ ہم اس میں ایک لیمون بھی دالیں گے لیمون کی بیج آپ پہلی ہی نکالیں لیمون کی بیج آپ پہلی ہی نکالیں تاکہ اس کے مطلب نہ دیں لیمون تو میں نے اس میں ڈال دی ہم دو لیمون مکرہ مسالہ کٹکہ مسالہ سوکا دھنیا مسالہ ادرک اوڈر اور لاس میں ترکہ ملے گا اس کو کالی مرز کا سپید مرز بھی ہے میرے کل بھو دیکھتے ہیں سپید مرز بھی ہے تو اسے سپید مرز بھی دال لیتے ہیں کالی مرز اور سپید مرز بھی ہے بہت مزید کا پیس کرتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیا کریں اور اپنے ہر دش میں آپ لازمی یوز گیا کریں تو اب ہم اس پر لگانا شروع کرتے ہیں بھو دھنے آنے بھو داد گھنگی بھو دھنے دشکہ میں نے دوبارہ سے ساف کر لیا ہے دیکھیں یہ آپ نے صفائی کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ اور اس کو لگاتے جانا ہے ایسے لکھے اندر تک یہ چلا جائے گا مگرید کے تاہیم تک دے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فریز کر دیں گے آپ کو فریز کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی سب سے اچھا فریز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ میں جب تک کر کے آتی ہوں آپ مجھے آپ اپنے جا کے انگریڈینس لے آئیں اور اگر گھر میں موجود ہیں تو پھر آپ آج شام کو اس کام کے تیاری کریں ویسے تو یہ ویڈیو دوسرے یا تیسرے رمزان کو اپلوڈ ہو بھی تو تو ان کو ہم رہنے دیتے ہیں تھوڑی دیر ان کے مسالے کو کھل کے ڈال لیتے ہیں اس کے اندر تاکہ کوئی چیز رہنا جائے کوئی جگہ رہنا جائے چل اس کو سیدھا کر کے رکھا مسالے یہاں ڈال لیے اور اس کا یہ ہے یہ نیچے تو اب ہم نے ایک اور ٹریلیں نہیں ہے اور اس کو اس کے ساتھ کور کر دینا ہے تو اس کو ہم رکھیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ملتی ہوں میں آپ کو جی تو اس کو ہو چکے ہیں کافی دھیر اور اب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو فریز کرنے کے پروسس کی طرح ہم نے سب سے پہلے ایک شاپر لینا ہے ہم نے زیپ لک بیگ لینا ہے ہم نے زیپ لک بیگ میں ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو لگائیں گے مسالہ دیں اور اس کے بعد ہم اس کو زیپ لک بیگ میں ڈال لیں گے اور اس کو بند کر دیں گے میرے پاس زیپ لک بیگ نہیں چکا میں نے شاپر لیا ہے 1 kg کا اس کے اندر اس کو پوری ہوا نکال کے اور اس میں ہم تھوڑا مسالہ بھی آئے جاتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ شاپر کے ساتھ یا زیپ لک کے ساتھ لگ جاتا ہے مکسر تو ہم اس میں ساتھ ساتھ وہ بھی آئٹ کریں گے تو یہ ہم نے کرتے گئے ہیں اس کو ہم سارا اسی ساری ہوا کو بھی ہم نے نکالیں میں آپ کو مدر نہیں آ رہا ہے یہ ایک بیگ تیار ہو چکا ہے اور باکتے ہوتے ہیں اور باکتے ہوتے ہیں اس کو ایسے کریں ہم نے ساتھ 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 ٹھیکن پھائیں گے پھائیں گے مسالہ ہمیں اندر تھوڑا ساتھ دیں گے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی پھائیں گے پھائیں گے اس طرف سے بھی اگر یہ شاپ پر ہے ابھی آپ اس کی شور کی آواز بھی بہت زیادہ آ رہے ہوگی لیکن نیکس ہے انشاءالہ میں ہمیں سیس لوگ بیگ لے کراؤں گی اپنے آپ نے ساری ہوا نکال لے نی ہے پھر ان کو فیز کرنا تو میں آتی ہوں سارے کر کے پھر آتا ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لینا ہے اور فیز کر لینا ہے اور یہ جو چھوٹا پیز تھا اس کو ہم ٹرائے کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسا بنا ہے یہاں پہ میں نے لی ہے ایک دیچکی اور اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈالے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بس سٹینڈ رکھ لیا تھا اور سٹینڈ کے اوپر میں نے یہ چھنی رکھی ہے چھنی کو میں اپنی سبزیاں سٹیم کرنے کے لیے بھی آپ نے میرے پرانی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور اب اس کو میں نے چکن پیس رکھ دیا اور اس کو میں نے اپنے دیچکی تھی اسی دھکن سے اس کو کور کر دیا ہے میں نے اس کو رکھا ہے 25 منٹ کے لیے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک بکھ چکی ہے اس کے بعد میں نے اس کی سائیڈ چینڈ کر دی تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے سائیڈ چینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو چھتا چیک کر لیں اور اس کو میں نے دوبارہ سے 15 منٹ کے لیے رکھا تھا اور میں اس کو دوبارہ سے کور کر رہی ہوں جب آپ کے سرونگ کے بارے آئے تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں بھی جوسی ہے تو آپ اس کو دو منٹ کے لیے اوون بھی کر سکتے ہیں میکروویو جی گائش تو آپ نے میری چین میری نیشن اور اس کو کس طرح سے سٹیم کرنا ہے وہ آپ نے دیکھا تو اب میں آپ کو یہ ویلوگ کرتے ہیں یہی پر اند تو اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے آپ میری چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کو دبا میری ویڈیوز کو لائک کریں رمضان میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہیپی رمضان رمضان مبارک اللہ حافظ